السلام علیکم آج میں آپ کیلئے چکن گڑھائی کی ریسی بھی لے کر آئی ہوں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک گڑھائی لی ہے اس کے اندر اوائل ڈالا ہے اور میں اب اس کے اندر چکن ڈال رہی ہوں چکن کو تھوڑی دیر اوائل میں بھونیں گے جب تک وہ اپنا کلر چینج کر لے اس کو تھوڑی دیر بھوننا ہے چکن کو اوائل کے اندر بھونیں گے جب تک وہ اپنا کلر چینج کر لے اچھے طریقے سے بھونڈ دیئی آنچ میں نے فل کیوئی ہے دیکھیں کلر چینج ہو گیا ہے ابھی بھی تھوڑا سا اس کو بھونیں گے دیکھیں کلر اس کا چینج ہو گیا ہے اس کے اندر اب میں دہی ڈال رہی ہوں دہی کے فور ٹیبل سپون دہی ہے ڈال رہی ہوں اس کے اندر اس کو اب اچھی طریقے سے گھومائیں گے اور اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے میں نے ابھی تک فل آنچ پہ ہی رکھا اس کو اب اس کے اندر بھون لیا ہے اور اب میں ٹیماتر ڈال رہی ہوں اس کے اندر ٹیماتر کو ڈال کے تھوڑا سا بھوم آ کے پھر ہم اس کو ڈھکن دے دیں گے اب ڈھکن دے کے دس منٹ تک رکھیں گے اس کو اب دس منٹ کے بعد میں نے اس کو کورٹ آیا ہے اب چلا کے دیکھ رہی ہوں یہ ٹیماتر تھوڑے سے گل گئے ہیں اب تھوڑا سا ان کو ہاتھوں سے اس کے چمت سے تھوڑا سا مسئل لیں گے دیکھر تھوڑا رنگ تبدیل کر دیا اس نے اب اس میں لال مرچ ڈال رہی ہوں ڈیڈ ٹی سپون میں نے ڈالا اس میں اندر اب نمک ڈال رہی ہوں میں تھوڑی سی حلدی ڈال رہی ہوں یہ بھنا کھٹا زیرا ہے اس کو بھی ٹی سپون ایک ٹی سپون ڈالا ہے یہ بھنا کھٹا دھنیا ہے اس کو بھی ایک ٹی سپون ڈالا ہے یہ ہے لسن ادرک لسن کا پیسٹ ہے اب میں ادرک کا پیسٹ دھوڑا ڈال رہی ہوں اس کو اب اچھے طریقے سے بھون لیں گے مسالے کو اس کا کچھے پدن جیسے دور ہو جائے اب یہ میں نے گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالا ہے اس کے اندر اور یہ دھنیا پاوڈر اب دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں مسالے کو آنچہ بھی تک فل ہے دیکھیں مسالہ بھون گیا اچھے طریقے سے دیکھیں اوئل بھی تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے میں نے دو ہری مرچیں کٹ کے ڈال دی ہیں تھوڑا سا ان کو کٹا ہے ہم میں جو بچا ہوا دہی تھا اور فائیو ٹیبل سپون ہم میں اس کے اندر دہی ڈال رہی ہوں اب دہی کے اندر تھوڑا سا اس کو پکائیں گے یہ اپنا دہی اپنا پانی چھوڑے گا اور جو بھی بچی کوئی چکن ہوگی وہ اب پک جائی ہے دھک کر تھوڑا دیر پکایا ہے اب میں چیک کر رہی ہوں دیکھیں اوئل بھی اوپر آ گیا ہے اور اچھی طرح سے پک گئی ہے اب دیکھیں اس کے اندر میں ادھرک ڈال رہی ہوں سلائس میں تھوڑی سی کاٹی بھی ہے اور ہری مرچے بھی ڈالوں گی اس کے اندر یہ دیکھیں ہری مرچے بھی ڈالی ہیں یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا بھی ڈالا ہے یہ لیمن ڈال رہی ہوں تھوڑا سا سکویز کر کے تھوڑا سا ڈالیں گے بس اس کا ٹیسٹ آ جائے اچھا سا ٹیسٹ آ جائے